چھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹانہ محمود اسکر میں اس وقت بابا اکبر صاحب کے پاس مجود ہوں اسلام علیکم بابا کیا آل چاہتے ہیں بہاورو کا دیہاتی علاقہ اس میں مجود ہیں ایک تہہتی ہے برنر گرگی اور اس کے علاوہ جو عام مرگی ہیں دوسری گرگی ہیں ان کی قسمیں کتری ہیں مرگی قسمت بے انتہاں ہیں سیل بھی کہتے ہیں دیسی بھی کہتے ہیں گولڈن بھی لسری بھی بلے براؤن لاؤن بھی ایسے بھی ہیں کئی نسلیں ہیں ساری کو تو مجھے نانی آتے ہیں ان کے آتے ہیں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں ہمارے علاقے میں سب سے بہتر مرگی انڈوں کے لیے کونسی ہے اور گوشت کے لیے کونسی ہے دیسی میں سے دیسی میں سے گوشت کے لیے تو پھر حصیل ہے دیسی میں حصیل ہے یا دیسی ہے اچھا یہ انڈوں کے لیے عام طور پر یہ کون کونسی قسمیں ہیں جو آپ نے رکھی ہے میرے پاس حصیل ہیں براؤن حصیل ہیں راجنپور کی ہیں اکنیاں والی کی ہیں ادھر لوکل ہیں ایسے مختلف ہیں یہ جو حصیل مرگی ہے یہ جوڑی کتنے میں مل جاتی ہے اب ایک مرگی اکاد مل لی ہے تیرہ ہزار کی تیرہ ہزار کی پانچ ہزار کے چھ ہزار کے سات ہزار کے چار ہزار کی چار لاکھ کا مرگی ملتا ہے چار لاکھ کا بھی اچھا آپ کی پاس کوئی ایسی مرگی ہیں جو دوست لینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں یا دلوا سکتے ہیں ہم مور بھی دلوا سکتے ہیں پیرو بھی دلوا سکتے ہیں مرگی بھی دلوا سکتے ہیں مرگا بھی دلوا سکتے ہیں توتے بھی دلوا سکتے ہیں ہر بھی دلوا سکتے ہیں ہر چیز جو لینا چاہے مل سکتے ہیں ٹھیک اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ نے چینل کی طرف سے میں اپیل کرتا ہوں تمام ناظرین کو اہل علاقہ اور تمام پورے پاکستان دنیا امت مسلمہ کو کہ نماز پانچ وقت پڑھا کریں نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں یہ میری طرف سے پیغام ہے اس کو عام کر دیں آگے فلاتے جائیں اس کا میسج بھی آگے کرتے جائیں نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں پانچ وقت نماز فرض ہے نماز کے بغیر کوئی کوئی مقصد نہیں ہے ملدے کا جینے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد ہے پانچ وقت نماز پڑھو اور کلمے کے گرد گھومتی ہے ہر چیز جس نے کلمہ پڑھا ہے نماز اس پر فرض ہے نماز نہ چھوڑنا کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا محفوم ہے کہ صبح کی سنتے کبھی نہ چھوڑنا صبح کی سنتے کبھی نہ چھوڑنا صبح کی سنتوں کا اتنا زور دیا گیا ہے اور نماز ہم چھوڑ رہے ہیں ہم نے کتنے سنتے چھوڑ دیا ہے نمازیں چھوڑ دیا ہے اپنے کاروبار میں ہم لگے ہوئے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے یہ میری طرف سے پیغام ہے بار بار میں پیغام دیتا ہوں میرے ملنے والے چاہنے والے جو لوگ ہیں اور مجھے کالے بھی کرتے ہیں میں ان کو بھی غیارش کرتا ہوں مجھے دن کو رات کو جس وقت فون کریں گے میں ملوں گا بات شرطے کے نماز پڑھا کریں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مجھے بے شک کال لگا میرے بانے بی تھیکیو